بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتعات کیا ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں ان کا ثواب کتنا ہے یہ حروف مقتعات قرآن میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا معنی کرتے ہوئے مفسرین نے بھی واللہ اعلم کہہ دیا ہر چیز کا ترجمہ کر دیا زالکالکتاب والقرآن الحکیب یعنی جو حروف مقتعات ہیں اس کا ترجمہ کرنے سے منع کر دیا واللہ اعلم بس سواب واللہ اعلم اللہ اس کے معنی کو جانتا تو یہ ایک راز کی باتیں تھیں یہ کوڑ وڑ ہے جو نبی علیہ السلام اور اللہ کے درمیان میں تھا ہر مفسرین نے منع کر دیا اس کے معنی کا ہمیں علم نہیں قرآن کریم میں اکثر صورتوں کے شروع میں یہ لفظ آئے ہیں جیسے اس طرح کے یہ سارے الفاظ آئے ہیں جو اکثر صورتوں کے شروع میں ہیں علماء نے یہ لکھا ہے یہ حروف مقتعات ان حضرات کے لیے بھی ہیں جو کسی بھی طرح کی پریشانی کے شکار ہیں ان حروف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خاصیت رکھی ہے اسطلاح میں ان کو حروف نورانی بھی کہا جاتا ہے حروف نورانی نورانی انفاظ بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی بندہ ان الفاظوں کے پڑھنے کا عادی بن جائے تو اللہ اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اگر کسی معذور بچے پر بیمار بچے پر سوکھے ہوئے بچے پر بخار والے بچے پر ان الفاظوں کو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دے تو بچہ ان بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن ہم پر غالب نہ آئے اور ہم فتح پا جائیں کامیاں بھی حاصل کریں یہ ہمارا کوئی کام ہے وہ چلتا نہیں دکان مکان میں پریشانیاں ہیں دکان کا کام آگے نہیں بڑھتا گاہک نہیں آتے اسی طرح گھر میں برکتیں نہیں بیماریاں ہمارا گھر کو کھیرے ہوئے ہوتی ہیں تو ان کے لئے اقابل نے لکھا ہے کہ جو یہ حروف مقدعات ہیں جیسے اس کے ساتھ تین آیتیں اور ملائیں تین آیتیں گن کر پڑھیں دوسرا حرف آتا ہے جیسے مثال دیر امی یاسین والقرآن الحکیم انہکل من المرسلین علی صلات المسکتی تین آیتیں اور ملائیں کافہیاعیمصاد ذکر رحمت ربکہ عبدالرزکریہ تین آیتیں ملائیں الف لا مین احسب الناس تین آیتیں ملائیں یعنی جتنے بھی حروف مقدعات ہیں ان کے آگے جس آیت کے بھی جس صورت کے بھی ہیں ان کے آگے ملائیں اور پھر اس کو سنہ شاہ کا اپنا وظیفہ بنا لیں انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں چند دنوں میں آپ دیکھیں گے اپنے نگاہوں سے کہ اللہ نے کیسی فراخی رزق ہمارے لئے عطا کیا ہے رزق کی بارشیں اللہ ہمارے لئے نازم فرمائے گا بیماریوں سے چھوکارہ نصیب فرمائے گا دشمن پر غلبہ اور فتح نصیب فرمائے گا بچوں کی بیماریوں کو دور فرمائے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی انداز میں ان کو لکھوا کر اپنے گلے میں ڈالیں یا اپنی دکان میں لکھوا کر رکھیں یا ان کے پڑھنے کا معمول بنا لیں فائدہ انشاءاللہ ہر صورت میں ہوگا جو آسانی کے ساتھ جس انداز میں بھی اس کو کر سکتا ہے وہ اپنے انداز میں کرے ایک بزرگ میں یوں لکھا ہے کہ جس مکان یا دکان میں حروف مقتعات بڑھے جاتے ہیں یا لکھے ہوئے رکھے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے نجات اور ورکتوں کی باریش نازل بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے بات لمبی نہ ہو اس لئے میں نے مختصر یہ کہہ دیا یہ میرے اور سبھی حضرات کے لئے بڑے نفع کے ہیں اس سے بڑی اہم بات کیا ہوگی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز رہا ہے جن کے معنی کا علم مفسرین کو بھی نہ ہو سکا تو اس نے کتنی چیزیں ہوگی آپ اندازہ کیجئے کوڑ وڑ لوگ موبائل میں آدم لگاتا ہے جس کے اندر کچھ خزانہ چھکا ہوا کمرے میں طالع اس میں لگتا ہے جس میں مال ہو فیکٹریا وہ بند ہوتی ہیں جن میں بڑا مال زخیرہ ہوتا ہے لوکر کی چاب یا طبیل لگا جاتی ہے لوکر میں اس میں پتا ہوتا ہے کہ زیورات ہیں سونا چاندی ہے یہ جو کوڑ وڑ تھا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اس میں بڑا راز تھا بڑے تینتی الفاظ ہیں بڑے سنہر الفاظ ہیں ہمیں انہیں اپنانے چاہیے یاد کرنے چاہیے اللہ مجھے بھی آپ کو یقین دہانے کی اور اس